اسلام علیکم میری یوٹیوب کی پیاری سے فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گی خائریت سے ہوں گے تو جی یہاں پہ میں اپنے شاپنگ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں تو شاپنگ تو میں نے کی تھی شاڑی کی شاپنگ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں شاڑی ہو رہی فیملی میں یعنی کہ میرے ننند کی بیٹے کے تو ان کے گھر میں جو شاڑی ان کے پہلے بیٹے کی شاڑی ہے بڑے بیٹے کی شاڑی ہے تو بیٹے کی شاڑی ان کی ہو چونکہ ابھی ہے نیکس بیٹے کی شاڑی ہے تو میں نے اس لئے پہلے جو شاپنگ آپ کو دکھائی تھی وہ میں نے خود ہی شاپنگ کی تھی کیونکہ ہزبنڈ نے مجھے نہیں پتا تھا وہ کچھ اچانک سے اس طرح کی شاپنگ بھی کر لائیں گے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس بار بس اسی سے ہمیں گزارہ کرنا پڑے گا لیکن اچانک سے شاید ان کا ہاتھ رہا تنگ تھا گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے بچے بھی دیکھنا ہوتا ہے اسکول کی فیز وغیرہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت اتنا مہنگائی کا دور ہے تو میں نے بھی ان سے کوئی ضد نہیں کی تھی میں نے کہا چلو صحیح یہ ایک دن کی تو فنکشن ہوتی ہے کوئی بچہ پہن لے گا کچھ بھی کپڑے بس پہن کے آ جائیں گے کون سا اتنا مطلب اب سمجھ سکتے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں لیکن جو بھی ہے لیکن میں نے بچوں کے ایک ایک سوٹ میں نے لے آئی تھی اس طرح کے اب آئے میں نے مارکٹ میں دیکھے تھے لیکن نا سیم ڈیزائن تھا بس جس کو جو کپڑے کا مٹیریل تھا نا وہ تھوڑا سا چینج تھا کیونکہ میں جو دیکھ رہی تھی وہ تھوڑا سا ہلکا تھا کیونکہ میں لوکل مارکٹ میں جاتی ہوں تو ہزبن جو گئے تھے تھوڑا سا وہ اپنی حساب سے گئے تھے تو وہ جب لے آئے تھے تو اچھا مالا کپڑا لے کر آئے تھا دیکھ کے تو میں تو کپڑے پر اتنا فوکس نہیں کر رہی تھی میں نے کہا بس صحیح ہے تو پہننا ہی ہوتا ہے بہا جانے کے لئے بس ہمیں آبائیہ چاہیے ہوتا ہے تو پھر میں نے سیم یہی ڈیزائن میں نے دیکھا تھا صرف میں نے آستین کی وجہ سے نا آستین کی وجہ سے میں نے نہیں لیا تھا کیونکہ آج کل کے برو یہ جو آبائیہ ہاتے ہیں اس کے آستین مجھے نہیں پسند آتے بلکل کھلے سے ہے میں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل امبریلا سٹائل ہے اس کا پلازو کیا سکتا ہے بلکل لگتا ہے اس کا شلوار کا پورا ایک شلوار بن سکتا ہے تو پلازو سٹائل کا تھا یہ امبریلا ساری امبریلا سٹائل تھا تو یہ اس میں دیزائن جو ہے بہتی نفیس اس میں کام تھا جو اس میں جو موتیہ لگی ہے نا تو یہ پن والا ہے یعنی کہ اس کو ٹک کیا گیا ہے اس میں سامنے سے زپ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی فٹنگ والی آستین نہیں تھی تو مجھے بس اسی وجہ سے اچھی نہیں لگی تھی اس لیے میں نے نہیں لی تھی وہاں پر تو حضبت نے کہا تھا میں لے آوں گا تو میں نے بھی چھوڑیا زیادہ زور نہیں دیا تھا تو میں نے کہا وہ لے آئیں گے تو جب لے آئیں گے تو جب انہوں نے اچانک سے اس طرح کی ساری چیزیں لے کے مجھے سرپرائز کر دیا تو یہ سب چیزیں قریباً شادی سے چار پانچ دن پہلے آیا تھا میں تو سرپرائز بھی ہوئی تھی کچھ مطلب گصہ بھی آیا تھا تو پھر میں کیا کر سکتے تھا میں نے بہت گصہ بھی کیا تھ میں نے کہا اتنے قریب سے جا کے یہ سب چیزیں لے آئے تھے تو میں میں سب کی فٹنگ وغیرہ کیسے کرواؤں گی اور اتنا ہیوی کام والا کپڑا لے آئے تھے میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے مطلب میرے لئے شاپنگ بھی ہوگی تو یہ جب بھی جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں بہت ہی مہنگی اور بہت ہی کام والے کپڑا لے آتے ہیں تو لاتے تو اچھا ہے لیکن دیکھنا بھی چاہیے نا کہ بچے لے کے میں ابھی یہ سب چیزیں پ گسہ بھی آتا ہے پر دل کو اندر سے تصلیب ہی ہوتی خوشی بھی ہوتی جو بھی لاتے اچھا لاتے تو ابھی اس طرح پہلے جو میں نے آپ کو ابایا دکھایا تھا وہ بلیک میں تھا تو اس طرح سے انہوں نے وائٹ بھی میری لے لے آیا تھا ابایا دو دو ابایا لے آیا تھے سرپرائز تھے میری لے دو دو ابایا لے آیا تھے تو یہ وائٹ میں تھا آف وائٹ کہہ سکتے ہیں اس کو تو اس کے سامنے جو ہے نا وہ ایک کٹ تھا اس لیٹ تھا اس طرح سے کوٹ سٹائل میں تھا یہ تو یہ بہت سمپل تھا پر بہت ہی پیارا تھا کیونکہ وائٹ کلر آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کے کمزور یا اتخاذ کرمی تو ہے ہی تو مجھے بہت ہی پیارا لگا تھا پر پھر میں یہ در رہی تھی میں نے کہا وائٹ برکہ پہن کے میں کہاں جاؤں گی تو اب تو اس کو میں بہت ہی دھیان سے بہت ہی حتیات سے میں اس کو رکھوں گی تو میں نے میں نے کہا یہ کیوں لے کر آئے تو کہہ رہے تھے امران خان کی بیوی پہنتی ہے تو تم کیوں نہیں پہنوگی بشرا بیوی پہنتی ہے بتاؤ میں امران خان کی بیوی ہونے اس نے پہنا تو میں بھی پہنوں گی اس کو وائٹ کپڑا برکہ جو ہے اب آیا تو اس کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو سامنے سے اس کے جو اب آیا کے اس کے اس طرح سے سٹون لگے تھے بہت ہی پاری بہت ہی پیارا سے اس کا کام تھا اس کی آسین بھی اس طرح کی تھی وہ بہت ہی کھلی تھی امریلہ سٹائل میں تو آسین میں بھی اس طرح کا ایک پیچ بنا ہوا تھا سٹون کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لیف جیسے کوئی پتہ تھا اس کا ڈیزائن تھا اچھا میں نے بہت دیر تک انتظار کیے بچے بہت شور کر رہے ہیں باہر کیونکہ بچے مدرسے وغیرہ سے چھٹی ہو چکے بچے باہر کھیل رہے تھے تو کافی دیر تک ان لوگ شور کر رہے تھے میں نے بہت اپنے آپ کو روکا کہ میں روک جاؤں تو کچھ در کے لیے لیکن وہ بچے روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے میں نے پھر سے وائس کا سٹارٹ کر دیا تھا تو اس کے جو اب آیا میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اس کے یہ کولر میں بنی تھی تو اس کے ساتھ تو اس طرح کا سمپل پلین وائس کا دپٹہ تھا تو یہ دو میرے اب آیا تھے تو ابھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کچھ اور ڈرسز تو ابھی میں جو آپ کو دکھاؤں گی یہ ڈرس ہے اچھا پہلے میں آپ کو اپنا سکاپ دکھا لیتی ہوں تو میرے ہزبین نے جی ہمیرے ساتھ میرے لیے یہ ایک سکاپ بھی لے آئے تھے یہ سکاپ پرپل میں تھا جس میں گولڈن اس کی جو ڈوریا بنیوی تھی تو یہ پشمینہ کا تھا پشمینہ 100% پشمینہ اس میں لکھا ہوا تھا میں نے اس کو اپن نہیں کیا تھا میں نے کہا اگر مجھے چینج کرنا ہوگا تو میں وہاں جا کے اس کے بعد اس کے جو بھی دیکھوں گی میں کوئی ویرائیٹی دوسری نیچو نہیں اگر کوئی ویرائیٹی ہوگی تو تو اس کلر کا میرے پاس سکاپ نہیں تو میں نے ابھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں بلیک کلر کا ایک اور ڈرس تو یہی ڈرس ہے یہ میرے سانس کے لیے لائے گیا ہے تو یہ میرے سانس کے لیے میرے ہزبن نے ساڑی لائی ہے تو میری سانس جو ہے نا وہ ساڑی پہنتی ہے تو کہا کہ شادی کا وقت ہے تو شاید وہ اس طرح کے ساڑی پہن لگی ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے نہیں پہنیں گی لیکن یہ لے کے آئے تھے یہ کہہ رہے شادی میں اس طرح کی پہنیں گے تو کیا ہوا ایک دن کا تو پہنیں گے تو لے کے آئے تھے یہ نیٹ کا اس طرح سے اس میں کام تھا بہت ہی پیارے اس کا کام تھا فل بلیک تھا یہ تو اس میں کام بھی بہت ہی باریک تھا ستارے سے اس کا کام ہوا ہوا تھا میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں تو اس کے جو بارڈرز بنی ہوئی تھی نا تو اس میں یہ اس طرح کے ہلکہ ہلکہ نہیں موٹی اس کی ایک پٹی تھی چوڑی اور اس کے آپ کام دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آنچہ لے بہت ہی پیارے اس کا کام تھا نیٹ کا پورا کام تھا اس میں اچھا میرے ساتھ اگر کوئی دوسرا ہوتا ویڈیو بنانے کے لئے تو میں شاید اس کو فل آپ کو لکھ دکھا سکتے تھے سارے کپڑوں کے تو میں یہ سارے کپڑے کے جو اس سے پہلے بھی شوق پہ میں نے ارجن ارجن آپ کو دکھائی تھی کیونکہ بچے پیچھے پڑ جاتے جو ان کو پتا چلتے کہ کوئی کپڑے وغیرہ آئے تو میں جلدی جلدی بچوں کے ڈر سے میں نے کہا چلو بچوں کو پتا لگنے سے پہلے میں اس سارے نپٹا لیتی ہوں ابھی بھی بچے نہیں تھے تو میں نے کہا چلو جلدی سے اس کو میں دیکھ لیتی ہوں تو یہ سارے میں نے پہلے اس کو اپن نہیں کیا تھا لیکن میں نے جب اس کو اپن کر رہا فول تو یہ تائے میں ہی تھا میں نے کہا ان کو واپس ان کو دینا تھا تو پھر میں نے اس کو کھولا نہیں تھا تو جب میں نے اس کو کھولنے کے لیے دیکھا نا تو اس کا صرف میں نے دیکھا اس کے آنچال میں ہی سارا کام ہے اس کے جو پیچھے جو کوئی ایسا کام نہیں تھا وہ سمپل تھا اور اس کے جو بلاوز کا پیس تھا اس میں بھی تھوڑا سا کام تھا تو آپ دیکھ سکتے یہ اس طرح اس طرح کا لگے گا بہت ہی پیارا لگے گا تو اس کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا تھا بہت ہی سفائس اس کا کام کیا گیا تھا تو کہیں کہیں پہ میرا جو فون کا جو کیمرہ تھا وہ فوکس چھوڑ رہا تھا پتہ نہیں کیوں چھوڑ رہا تھا تو اس کے ساتھ کا ساڑی کے ساتھ کا نا یہ اس طرح کا سلک کا اس کا پیٹی کوٹ وغیرہ جو تھا وہ دیا تھا جو اس کا اسطر کا کام کرنا تھا تو یہاں پہ میں اپنے دکھانے لگ گئی یہ اپنا میرے لئے ڈریس آیا تھا تو یہ اس طرح کا یہ بھی ڈریس ہے بلکل اس طرح کا ڈریس میں نے پہلے پہنا تھا بہت پہلے پہنا تھا لائٹ پرپل تھا بہت پیارا لگ رہا تھا اس کا کام بھی بہت ہی پیارا ہے تو مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن مسئلہ صرف اتنا تھا کہ یہ بہت ہی ہائیوی تھا اور یہ پورا آرگینزا میں بنا ہوا تھا اس کے جو سٹونز ہیں وہ گلو سے جبکایا تھا تو مجھے بس یہی کام اس کا پسند آیا تھا باقی اس کا مجھے سارا کام بہت ہی پیارا لگا تھا لیکن جب یہ اس کو میں نے اپن کیا تو کہیں سے ایک دو سٹونز اس کے نکلی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ تو نکل جائے گی اس میں کوئی پن والا کام نہیں تھا آپ دیکھ سکتے اس کا کام بھی بہت ہی پیارا تھا بہت ہی پیارا کپسورتی اس کو سجائے گیا تھا کلر بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا تو میں نے تو یہ کہا میں نے سوچا چلو یہ میں رکھ لوں مجھے تو پہلے غصہ آیا تھا میں نے کہا اتنا ہیوی کام میں یہ کیسا کروں گی دوسرے یہ اس کو سٹیچ کرنا بھی بڑا مسئلہ آ گیا تھا تو میں تو اس طرح کے کامیں اپنے بھائی سے سٹیچ کروا لیتی تھی لیکن ابھی میں اتنا ارجن میں کسی کو کیا بولوں میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی یہ آ گیا تھا پھر میں سوچ میں پڑ گئی تھی مجھے تو نہیں سلو میں نے کہا میں نہیں سلوں گی ابھی اگر یہ تو میرے بانجے کی شادی یعنی کہ میرے جو آزبن ہیں ان کے بانجے ان کے شادی اگر میرے دیور کا شادی ہوتا تو بھی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس طرح کے ہیوی کام پہن سکتے تھے دیور کی شادی میں بھائی پہن سکتی تھی لیکن یہ تو بانجے کی شادی تھی میں نے کہا لوگ بھی کیا بولیں گے مزاک اڑائیں گے تو میں نے پھر اس میں بہت سوچا میں نے کہا ان کو دل ٹوٹ رہا تھا ان کا موڑ خراب ہو رہا تھا پھر میں نے زیادہ کچھ بولا نہیں تھا میں نے وہ سوچ سمجھ کے اس کے بعد میں نے کچھ زیادہ بس کے بعد رکھ لیا تھا میں نے کہا میں بعد میں دیکھوں گی ایک تھوڑے در بعد آرام سے ریلیکس ہو کے دیکھوں گی تو یہ ابھی میں نے آپ کا دوسرا ڈریس نکالا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فل بریڈل ڈریس ہے کیا سوچ کے لے رہے تھے تو یہ جو میں نکال دیا ہے اس کا آستین ہے سب سے پہلے یہ آستین نہیں کھولا تھا تو یہ دو کلر میں کنٹراز تھا آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ اور ڈاک گرین میں کنٹراز تھا تو یہ نا یہ میکسی تھا یہ فل لیندھ کا اس کا میکسی ہے اور اس میں فل کام کیا ہوا ہے کورے نگ اور ان چیزوں کا فل کام اتنے ہیوی ڈریس ہو رہی تھی یہ میں نے ان کو تو یہاں تک ہے میں نے اپنے شادی میں بھی میں نے اس طرح کی ڈریس نہیں پہنی تھی اس میں بھی اس طرح کا کام والا میں نے کپڑا نہیں پہنا تھا جب ابھی مجھے لاکے دے وہ مجھے وہ والی فیلنگ آ رہی تھی کہ بیگان شادی میں عبداللہ دیوانہ والا فیلنگ ہی آتی مجھے وہ والی آ رہی تھی میں نے کہا لوگ بھی کہیں گے اور دوسرا یہ عجیب سے ہی لگ رہا تھا میں کیسے اس کو میں سنبھالوں گی دوسرا آیت کو لے کے آیت نہیں ہوتی تو سنبھالنا مشکل ہے مطلب سمجھ میں آتا تھا اب آیت کو لے کے یہ سب کام بغیرہ یہ سنبھالنا تھوڑا مشکل تھا تو میں دیکھ رہی تھی ان کو برا لگ رہا تھا پھر میں نے کہا رکھا جیسے تو اس کو میں نے رکھ لیا تھا میں نے کہا تھوڑا دیکھ کے آرام سے اس کے بعد بات کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا یہ سارے کورے کا کام ہے کورے اور سٹون کا کام ہے تو یہ اوپر سے لے کے بلکل نیچے تک ہے مجھے تو میں نے کہا یہ بلکل برائیڈل ڈرس ہے یہ تو کیوں لے آئے وہ تو سمجھ میں آگیا تھا لیکن یہ کیوں لے آئے تو میں ایسی کرتی کوئی کپڑا آتا ہے میں شروع شروع میں تم کے ساتھ ایسی کرتی مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے کہا میں کہیں جاتی آتی نہیں ہوں میں کبھی کبھاری کہیں میرا آنا جانا ہے تو اس طرح کے کام اس طرح کے ہیوی والے کام تو بے وجہ پیسے کی بربادی ہوتی ہے تو یہ لے آتے ہیں یہ بس جب ان کو موڑو تطلب لے آتے ہیں میں نے کہا یہ نالاکہ مجھے دے دیتے ہیں میں کچھ اس سے اچھا اپنے حساب سے کپڑے لے آتے ہیں آج کل ریڈی ٹوئی بیئر کپڑے ہی مل جاتے تھے میں بہت باتیں کرتی ہوں اچھا اصل میں میری کوئی عادت نہیں ہے کہ میرے شوہر مجھ بھی اس طرح سے بے وجہ کی پیسے لٹھائے تو صحیح بات ہے کہ اتنا مہنگا کپڑا اپنے ایک بار لے آئے تو ایک ہی بار بندہ پہنے گا اگلی بار تو یہ علماری میں پڑا رہنا ہے کون سا ہم اس کو دوبارہ سے پہنیں گے اس کے جگہ پہ ہمارے لئے کچھ اچھے سے کپڑے لے آتے ہیں تو اگر پہلے بتا دیتے ہیں تو میں اس کی حساب سے لو رہی تھا اینڈ وقت پہ میں اس کی ساتھ کی میچنگ کی جیولری وغیرہ میں کیسے سب کچھ کیری کروں گی کچھ میں جو سمجھ نہیں آیا اس کی دوپٹہ دکھانے لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دوپٹہ بھی اتنا ہےوی تھا یہ دیکھیں آپ بالکل دیکھیں اس میں سارے کورے کا کام ہے کورے اور سٹون کا کام ہے یہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس میں یہ سارے ٹکاوا تھا یہ نہیں نکلنا تھا اس کو لیکن جو بھی نکلنا تھا لیکن اتنا نہیں نکلنا تھا اس کا اوپر سے اس کا سٹرچ کروانا بھی اتنا بڑا مسئلہ تھا تو بہت ہی پیارا ڈریس تھا تو وہ سوچ سمجھنے کے بعد میں نے کہا میں رکھے لیتی ہوں ابھی اگر نہ بھی پہنوں تو چلے میں اپنے دیوار کے شادی میں پہن لوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اس کے شادی تیع ہو گئی تو ابھی تک کوئی دولت نہیں دیکھی ہے اگر ہو گئی تو میں اس کے شادی میں پہن لوں گی میں نے ان کے دل رکھنے کے لیے میں نے ہاں کھے دیا پھر میں نے کہا کہ میں یہ تو رکھ لوں گی لیکن میں وہ والا چینج کر دوں گی میں دونوں لے جاتی ہوں مجھے بھی ساتھ میں لے چلو تاکہ میں دیکھ لوں وہاں پہ کوئی مجھے سمجھ آئے تو میں چینج کر دوں گی تو جب میں وہاں گئی تھا دماغی گم کے میں نے کہا بتاؤ جی یہ تو پوری برائیڈل والا سیکشن نہیں ہوتا صرف اس میں برائیڈ کے سوٹ ملتے تھے اور ان کو پیسے تو دینے نہیں تھے وہ صرف مجھے یہاں پہ میں چینج کر کے لیتی بھی کیا اس سے زیادہ کام والے کپڑے تھے تو اب وہ چینج تو ان کو کرنا نہیں تھا انہیں تو ہمیں تسلیح دینی تھی ہاں بھئی یہ کر لو کر انہوں نے تو چینج کرنا نہیں تھا اس کے بعد میں نے پرپل والی چینج کر کے میں نے دوسری لے لی اور میرا دماغ وہاں پہ بھی گم کیا میں نے پھر سے تو میں نے پھر سے ایک اپنے لیے گری کلرگر ڈریس لے لیا تو میں نے وہاں پہ ان کو سٹیچ کرانے کے لیے دے دیا تھا دونوں سکوٹوں ہی پہ دے دیا تھے میں نے اس کو چینج تو کرنا نہیں تھا بس میں نے کہا پہنے لوں گی کسی طرح تو وہ میں وہاں پہ رکھ کے آگئی تھی اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں سکیتی یہ والا میں واپس لیا گرین والا میں نے سیم بیسی رکھ لیا تھا اور یہ جو دو فروک میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ اس کی پھوپو کی طرف سے آئے تھے تو شادی میں ان کو اس کو دیا تھا تو یہ والا جو ڈریس ہے یہ جو فروک ٹائپ کا ہے تو یہ اس کے قزن نے بنایا تھا اس کے ساتھ کا یہ شلوار ہے اور وہ میرون والا اس کا فروک ہے جو انہوں نے بیجا تھا دونوں ہی انہوں نے بیجا تھا تو میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ دونوں میں اس کو پینا ہوں گی کسی الگ الگ فینکشن میں اس کو پینا دوں گی تو ابھی دونوں ہی بہت پیارے تھے مجھے اس کے ساتھ کیا اس کے منتج میں سامان وغیرے نکال دی تو میں سامان وغیرے پیک کر لی تھی جو جو چیزیں مجھے لے کے جانی تھی تو کہیں جانا بہت بڑا اٹینشن کی کہہ سکتے ہو نا کہ بہت بڑا اٹینشن ہے کہ ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کے لے کے جانی پڑتی ہے اور بچے بھی ہے ماشاءاللہ سے بچوں کے ایک چیز مجھے دیکھنی پڑتی کیا کہ لے کے جاؤں تو یہاں پہ میں نے اپنی لیے ایک سوٹ جو ہے پہلے سے سٹیچ کر کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا چلو ابھی یہ کام آئے گا تو اس کے گلے میں میں نے اس طرح سے دیزائن بنائی تو میں گل جو لیسز میں نے لیا تو وہ میں نے نیچے سے لگایا اور شلوار میں آپ دیکھ سکتے اس طرح کہ میں نے کٹ والے ڈیزائن ڈالے اور اس کا جو دوپٹہ ہے وہ اس طرح سے ابھی میں آپ کو میں فل لکس کا نہیں بکھا سکتی تھی کیونکہ میں سارے چیزیں پیک کر رہی ہوں اور بچے مجھے یہاں پہ بہت تنگ کر رہے تھے آئیت کو دیکھیں آئیت کونے میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا جگہ ملتے ہیں تو وہاں پہ یہ بار بار جل جاتی ہے تو ابھی یہاں پہ آئیت ک کھل جی ہے اوپر نیچے یہ بیٹھ کے جو سائیڈ میں تھوڑا سا کونہ بچتا ہے یہ وہاں پہ چل جاتی ہے تو یہاں پہ میں تکیا لگا کے لگتی ہوں تو آپ آئیت کی مستیاں پہ چک کریں اس کو ایک بار آنا ایک بار جانا اچھے جی پھر گھر پہ کچھ مہمان آ گیا تھے تو ان کے لیے سارا یہ انتظام کروایا تھا کیوں میں نے کچھ بنایا نہیں تھا میں نے کہا ایک تو گیس نہیں ہوتا اور پر سے مری شادی میں جانے کی تیاری کرنی تھی تو پھر میں نے ان کو کچھ باہر سے لے آئے تو پھر یہ لے آئے تھے باہر سے تو مہمانوں کو دینے کے لیے تو پھر بس اس طرح کی تھوڑا سا ارینجمنٹ کر لیا تھا مہمانوں کے لیے جھٹ پٹ سا تو یہاں پہ بس میں نے ٹیبل پہ لگا رہا تھا ابھی وہ مہمان اندر بیٹھے تھے کوڑننگز بلا کے فریج سے رکھ لی تھی وہ اندر بیٹھے تھے میں نے کہا تھوڑی سی مجھے کلپ لینے دو اس کے بعد جی مہمان وغیرہ جانے کے بعد میں سب کچھ سیٹ کر لوں گی اب جو مہمان جا چکے تھے بس میں ان کو پلیٹے وغیرہ اٹھا رہی تھی جو برطن کھالی ہوئے تھے تو ماشاءاللہ سے سا رہے ہماری جو فروٹ سب ناشتہ وغیرہ تھا سب ختم ہو چکا تھا بس اس طرح کی چیزیں بچی تھی اور امان یہاں پہ آکے تھوڑا سا لے رہا تھا اپنے لئے دودھ دولاری اور راہی کہہ رہا تھا مجھے یہ مٹھائی دھو کے دو اس میں چاندی کا ورک لگا تھا کوئی اس میں ناریل وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا وہ پھر بھی کہہ رہا تھا مجھے دھو کے دو میں نے کہا کہ اس میں کچھ بھی تو نہیں لگا ہوا ہے وہ پار وزید کر رہا تھا مجھے اس کو دھو کے دو تو پھر اس نے نہیں کھایا میرے بچے کو ناریل وغیرہ کوپرا بلکل نہیں پسند ہے وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتے وہ مٹھائی دیکھے گیا تھا لیکن اس کو پسند نہیں آیا تھا تو ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شاہدی کی بلوگز اگر میں ہے آپ سے شیئر کر پاؤں گے تو ضرور شیئر کروں گی ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گر